چندگر کا نام شکشہ اور سواست سیواؤں میں شمار ہے لیکن یہ تصویریں جو آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں اسکولی شکشہ پر سوال کھڑا کر رہی ہیں آپ کو دادیں کہ اسکول کا پہلا سطر اس سال اپریل سے شروع ہونا تھا لیکن یہاں کے حالات اتنے کھستا ہیں کہ یہاں پر بچوں کو پڑھانا سمبھو ہی نہیں ہے اس عمارت میں دیواریں ٹوٹنے شروع ہو چکی ہیں ساتھ اسکول کا گراؤنڈ بھی چراغہ میں تبیل ہوتا جا رہا ہے یہاں کے کلاس روم میں لگا گے زیادہ تا سامان چوری ہو گئے ہیں ساتھ یہ بچا ہوا سامان بھی ٹوٹا پڑا ہے جس سے پرکشاسن کو بھی لاکھوں کا نقصان ہوا ہے بتا جا رہا ہے کہ اس عمارت پر کل آٹھ کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے لیکن پرکشاسن کی لاپروہی کہیں یا پھر اندے کی یہ عمارت جر جر ہو چکی ہے چندگر کو شکشہ کے شیطر میں بہترین شہر مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر پی جی آئی پنجاب شویدھیالے جیسے بڑے راشتریہ سنستان ہے لیکن آپ کو ہم چندگر کا ہی ایک سکول کا نظارہ دکھانے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو حیرانی کافی ہوگی کہ اس سکول کی عمارت میں ابھی تک ایک بھی ککشہ نہیں لگائے گی اور یہاں پر ستر جو ہے وہ اسی سال شروع ہونا تھا اور لیکن اس سے پہلے ہی اس کی حالت کتنے خستہ ہو چکی ہے یہاں پر بچوں کو پڑھانا سمبھاوی نہیں ہے اس عمارت میں دیواریں جو ہیں وہ ٹوٹنی شروع ہو کی ہیں بڑی بڑی جھاڑیاں یہاں پر کھڑی ہیں یہاں پر جو کلاس روم بنائے گئے تھے ان کی حالت بھی بھتر ہو چکی ہے کلاس روم کے اندر لگائے گے زیادہ تر جو سمان ہے وہ چوری ہو چکے ہیں میں اپنے کیامرہ پرسن کو بولوں گی کہ وہ آپ کو دکھائے کہ کس طریقے سے جو کلاس روم کے دروازے میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کنڈیاں جو تھی وہ لگ چکی تھی لیکن یہ چوری ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو پنکھیں ہیں وہ بھی چوری ہو چکے ہیں آپ یہاں کی جو دیواریں ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑے بڑے جو ان میں درےڈ جو ہے وہ پڑ چکی ہے اور جو نیچے بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے جو جھاڑیاں اتنی ساری دیکھنے کو مل رہی ہیں اور آپ کو حیرانی کی بات ہے کہ اپریل ون سے جو ہے اس کا سیشن جو ہوئے وہ شروع ہونا تھا لیکن اس سے پہلے ہی جو چوروں کے اور سے یہاں کا جو سمان ہے وہ چوری کر لیا گیا ہے لیکن اب حیرانی کی بات ہے کہ آخر کا کیا پرشاسن اس سکول کو بنانے کے بعد بھول گیا ہے آپ کو بتا دے کہ قریب آٹھ کروڑ کی لاغت سے چندگر پرشاسن کی طرف سے جو یہ سکول ہے وہ تیار کیا گیا تھا لیکن اس کی حالت کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے چندگر پرشاسن روی آدف کی